ہم سب اللہ تعالی نے ہمیں ایک سکیٹ سمارٹنس دی اللہ تعالی نے ایک وزڈم دیا جو کتابوں میں نہیں ملا تو میں مجھے گاؤں کا وہ وقت یا واقعہ یاد آتا ہے جب میں اپنی عمر سے بڑے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگ پڑا اچھا یہ میں کام آج تک اگر مجھے سمجھنا ہوں میں آسانس ہی بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہفتے میں میں چار لوگ ڈھونڈے جن کے ساتھ میں ٹائم گزارتا ہوں تو پانچھوں میں ویسا ہی ہوں گا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں تین لوگوں کو انزائیٹی ہے چوتھے آپ ہیں آپ کو ہو جائے گی آپ کے گھر میں دو لوگوں کو ڈپریشن ہے انشاءاللہ تیسرے آپ کو ہو جائے گی یہ بندے پہ آپ یہاں تک بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ ایک رائٹر اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ آپ کے پانچ دوست ان کی انکم نکال کے اس کا ایوریج نکال لیں آپ کی انکم مجھ جاتی ہے یعنی آپ کیا ہوتے ہیں جو آپ کے ہم جاننے والے کو دوست سمجھتے ہیں نہیں دوست وہ ہوتا ہے جس کی کمپنی میں آپ رہنا چاہتے ہیں جس کی کمپنی انفلنس کرتی ہے ٹیچر بھی دوست نہیں ہوتا آپ کو یہ بتا دیں ٹیچر ٹیچر ہوتا ہے گیپ ہوتا ہے پانچ لوگوں کی انکم آپ کی انکم ہے جس انرجی لیول پہ آپ کے دوست ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ کو اس انرجی لیول پہ آنا پڑتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے پرابلم ہی ہوتی ہے کہ ہم رکے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اور اڑنا چاہتے ہیں جہاز کی طرح سر پتہ نہیں کومپنس آپ سے ہونی ہے کی نہیں ہونی لیکن ایک بات میں بڑے وصوق ذرائع سے آپ کو کہہ رہا ہوں با وصوق ذرائع سے آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی تقدیر کا آدھے سے زیادہ حصہ ہوتے ہیں واصف علی واصف صاحب کی کوٹیشن یہ بھی سننے اور سمجھنے والے ہیں بازر میں ہاتھ ملاتے ہیں جس سے تو اس کا مطلب دوست آدھی تقدیر تمہارے آدمی ہوتی ہے آدھی اس کے آدمی ہوتی ہے یعنی کہ تقدیر اس کے ہاتھ میں بھی ہے جس سے تم مل رہے ہو بات سمجھے کی نہیں سمجھے چلیں اور میں آپ کو جذباتی کر دیں اس کائنات کا سب سے بہترین انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کی خاک پہ بھی ہم نسان آپ فرماتے ہیں انسان یعنی مومنٹ ایک شخص ایک فرد میں مفہوم حدیث سمجھا رہا ہوں اپنے دوست کے ایمان پہ ہوتا ہے یعنی آپ کا ایمان بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے اردگرد کے لوگوں میں ایمان نہیں ہے سر آپ کا ایمان خطرے میں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کووڈ وائرل ہوتا ہے وائرس ہے سر ناومیدی بھی وائرس ہے ڈپریس کرنا بھی وائرس ہے موڈ سوئنگ بھی وائرس ہے کمپلیکس ہونا انسیکیورٹی کو کھو کے نہ لے جائے یہ بھی وائرس ہے سوچ کا چھوٹا ہونا اس سے بڑا وائرس کوئی نہیں ہے تبقل خدا نہ ہونا فیر ہونا آپ کو میں سب سے دنیا کی اتھنٹک کتاب بتا دوں جو ریسرچ سے لکھی گئی اٹھائیس سال لگ گئے نیپولین ہیل کو کتاب لکھتے دنیا کی ساٹھ زبانوں میں ٹرانسٹرڈ ہوئے اور اس کتاب کا لاسٹ چپٹر کیا ہے پورا مضمون لکھتا ہے کہ جو شخص اپنے چھے طرح کے خوفوں کو مانیج نہیں کرتا ترقی نہیں کر سکتا ہر نکام انسان میں چھے خوف ہوتے ہر کام یا بندے میں چھے خوف ختم ہو جاتے یہ ہو نہیں سکتا خوف کا وٹہ جیب میں ڈال کے پہاڑ پہ چڑھ سکو چڑھنا اوپر ہے جانا اوپر ہے روڑے وٹے پکڑے ہوئے ہیں میں غریب نہ ہو جاؤں میں ترقی نہیں کر سکتا میں تو ہوں ہی ایسا میں تو میرا والد غریب ہے میری تو سو یہ دیکھو جی کتنے منفی یہ سارے روڑے ہیں منفی ہونے کے اس معاشرے میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ معاشرہ کامیاب سے نفرت کرتا ہے اس کا مزاق اڑاتا ہے اس پہ میمز بناتا ہے اور ترقی پانا چاہتا ہے کیسے ہو یار جس چیز سے نفرت کی جائے وہ کبھی نیاب بنتے ہیں